فرینڈز اگر کسی انسان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اچانک جمین میں گرنے سے پہلے top of the world تھا تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک میٹا فور ہے یعنی یہ کوئی اجسے یکتی ہے پرانتو ایک وقت کے بارے میں یہ بلکل صحیح بات تھی فرینڈز ہمارا سبکانشیس مائنڈ اتنا powerful ہوتا ہے اتنا powerful ہوتا ہے کہ اگر ہم اس میں جو چیز بیٹھا لیتے ہیں وہ سبھی کام ہمارے جیون میں سفل ہو سکتے ہیں ہم successful ہو سکتے ہیں یہ ہمارے فائننس میں کام کرتا ہے ہمارا سبکانشیس مائنڈ ہمارے کیریئر میں کام کرتا ہے ہمارے relationship میں کام کرتا ہے ہمارے achievements میں کام کرتا ہے اور یہ ہمارے health میں کام کرتا ہے تو آئیے میں آپ کو آج ایک ایسے انسان کی سٹوری بتانے جا رہا ہوں جس نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کے پاور کے دم پہ نہ ایک پلین درگھٹنا میں پوری روپ سے گھائل ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو صحیح کرا ورنہ پھر سے دگنی اتصاہ کے ساتھ اس نے کام کیا اور اپنے آپ کو سفل بنایا جی ہاں دوستو اگر آپ یہ سٹوری سننا چاہتے ہیں تو آپ آئیے اور میرے ساتھ جوڑیے ایک انسان کا نام تھا موریس ای گوڈمن جسے دنیا میریکل مین کے نام سے جانتی ہے دوستو یہ بات ہے دس مارچ 1981 کی موریس ای گوڈمن نے اپنا 172 سیسنا پلین ایک دن پہلے ہی خرید آتا انہیں فلائنگ میں بہت روچی تھی اور وہ اس پلین کو لے کے اپنے اڑان بھر رہے تھے وہ پورے سمیں شام کو چیس بیگ بے کے کنارے اس فلائٹ کا آنند لے رہے تھے بڑے ہی مگن تھے اچھی لگ رہی تھی ان کو یہ اڑان لیکن یہ اچانک کیا ہوا جیسے ہی وہ رنوے پر لینڈ کرنے جا رہے تھے ان کے جو سنگل انجن پلین تھا اس کا انجن کی پاور ختم ہو گئی پاور بند ہو گئی اچانک انہوں نے اپنے وینڈ شیلڈ کے سامنے ایک ہائی وولٹیج کیبل وائر دیکھے اور ان کا پلین اس ہائی کیبل وولٹیج میں فس گیا اور جا کر کے رنوے سے کریس ہو گیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سنگل انجن پلین چھوٹا پلین جس میں کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا ہے یعنی ایک آدمی بیٹھتا ہوگا اس میں کتنا اسپیس ہوتا ہوگا اور جب وہ پورے امپیکٹ کے ساتھ نیچے جمین پر ٹکرائے گا تو اس میں کتنا بڑا بھی سوٹ ہوگا موری سیگوڈ میں بری طرح گھائل ہو گئے تھے بیس منٹ بعد وہ باس کے ہی ایک نیس ویڈک ہاؤسپیٹل میں ایمرجنسی میں ایڈمیٹ کر آیا گیا جب وہاں ڈاکٹروں نے ان کو چیک کیا تو پایا ان کی گردن ٹوٹ چکی تھی ان کی سپائنل کارٹ جبڑے لیرنگز سارے کے سارے بری طریقے سے نشٹ ہو چکے تھے ان کے فیفڑے کی ساری ماسپیسیاں بری طرح سے ڈیمیج ہو گئی تھی وہ بڑا مشکل سے سانس لے پا رہے تھے ان کی گردن ٹوٹ چکی تھی ان کے باؤلز ان کے کڈنی سارے کے سارے لیور بری طریقے سے ڈیمیج ہو چکے تھے وہاں ڈاکٹروں نے جب ان کو چیک کیا تو انہوں نے پایا یہاں پر ان کا علاج نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش کی انہوں نے سوچا کہ ان کو کسی پاس کے ہسپیٹل میں لے جائے وہاں پر ایک نجدیک میں ایک نورفوک ہسپیٹل تھا جو وہاں سے 40 مائلز دور تھا کسی طرح ڈاکٹروں نے ایک رسک لینے کی ٹھانی کہ چلو ہو سکتا ہے وہ موریس کو بچا سکیں اور وہ موریس کو اس 40 میل دور ہسپیٹل لے گئے اس بیچ ان کے پریوار والوں کو انٹی میٹ کر دیا گیا ان کے سارے کے سارے پریوار والے اور اس نورفوک ہسپیٹلیں پہنچ چکے تھے جیسے ہی موریس پہنچے وہاں پر ان کو ڈاکٹروں نے سٹیچر پر لٹ آیا اور اندر ایک دم سے آپریشن سیئٹر لے گئے ڈاکٹروں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کی جو سسٹر وہاں پیٹ وارڈو کھڑی ہوئی تھی ان سے بتایا کہ بہت مشکل ہے کہ موریس آج رات سروائیو کر جائے اور اگر وہ سروائیو کر گئے تو بھی ان کی آنکھ اور کان کے نیچے کی پوری باڈی کام کرنے لائق نہیں رہے گی اس سے تو بہتر ایک موت ہوگی پرانت موریس کی قسمت میں کچھ اور لکھا تھا موریس کے سب کونشیوس مائنڈ کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا سب کونشیوس مائنڈ کی پاور سے اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کر رکھا تھا کہ ان کا آپریشن نو گھنٹے چلا ایک خاص بات یہ تھی اس پورے دوران موریس ہوس میں تھی کیونکہ ان کے جو پاور تھی جب ان کا سنگل انجن پلین بند ہوا موریس بتاتے ہیں ان کے دماغ میں ایک all of a sudden within a fraction of the second یہ تھا کہ it is going to be crashed on the land and I have to keep myself awakened اور یہی پاور تھی کہ ان کو ہلکا سا کانشیوس رکھے ہوئے تھی رات میں آپریشن چلا یہ آپریشن نو گھنٹے چلا موریس کو ہر انگ کو شریر کے ستاروں سے سل دیا گیا تا پلاسٹک سے سل دیا گیا رات موریس سروائیو کر گئے لیکن ڈاکٹر ابھی بھی بہت زیادہ hopeful نہیں تھے ڈاکٹروں کو یہ معلوم تھا کہ موریس سروائیو کر چکے ہیں پرنت پوری عمر ان کو آنکھ اور کان کے نیچے ان کا شریر کام نہیں کرے گا پوری عمر وہ even سانس بھی نہیں لے پائیں گے جب ان کو ہسپیٹل میں امرجنسی ملایا گیا تو ان کے فیفڑے کام نہیں کر رہے تھے وہ سانس نہیں لے پا رہے تھے ان کو ایک میڈیکل ٹرمز میں ٹریکی ٹومی بولا جاتا ہے گلے میں ایک پائپ ڈال کر کے ان کو سانس دلائی جا رہی تھی شاید ڈاکٹروں نے بولا ان کو سانس لینے کے لبی پورے عمر ریسپیریٹر پر رہنا پڑے گا جب موریس نے یہ بات سنی دوسری صبح ہے انہوں نے اپنے من کو ری فریم کیا اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ایکٹیویٹ کیا اور انہوں نے کہا نہیں آئی ام اے وینر ہوں سکتا ہے موریس اپنی ایک کتاب The Miracle Man میں لکھتے ہیں کہ میں ہوں سکتا ہے اس سمیں جو موت ہوتی وہ ایک اچھا آپشن ہوتا ہے to buy that death will be a cheaper option but I have always remained a salesman I will not buy it I am a rather good salesman یہ بہت بڑا ڈاکٹروں کے سامنے پیٹ وارڈو ان کی سسٹر بتاتی ہے یہ ڈاکٹروں کے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا موریس آئی سی او میں تھے ان کا آپریشن successful ہوا تھا لیکن ابھی بھی ڈاکٹر بہت hopeful نہیں تھے وہ جانتے تھے کہ اگر موریس survive کر جائیں گے ابھی بھی تب بھی انہیں پوری عمر ایک چیئر سے بندے رہنا پڑے گا machines پر رہنا پڑے گا respirator سے سانس لینی پڑے گی tube سے کھانا پڑے گا وہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے اور کانوں سے سن سکتے تھے پرنت موریس نے اپنے آپ کو convince کیا اپنی internal power کو strong کیا اپنے subconscious mind کو strong کیا اور انہوں نے اپنے آپ سے کہا no I will survive I will lead a normal human being's life اور جو میری اگلی آنے والی Christmas ہے وہ میں اپنے گھر میں مناؤں گا اور میں اس hospital سے اپنے پیاروں سے باہر نکل کر جاؤں گا دوستو یہ بہت بڑی سٹوری ہے موریس ایک 35 سال کے یوبا تھے اگر آپ ان کا بچپن دیکھیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ بہت ہی ایک کیرلیس ٹائپ کے ایڈلٹ ہوا کرتے تھے جس کا دشا نہیں تھی جس کو جیون میں کچھ نہیں پتاتا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کسی طرح ان کے انکل نے ان کو ایک لائف انشورنس کمپنی میں تیرہ ویک کے ٹرائل پر لگایا ہوا تھا وہ کوئی اچھا پرفارم نہیں کرتے تھے one fine day what happened with him it has changed his entire life وہ ایک drug store میں گئے اگر by thinking only I can become a rich why to do work and what happened وہ بک لے کر کے آئے اور انہوں نے اپنے کورڈ میں رکھ دی وہ بک دھول کھاتی رہی تب تک جب تک ایک دن ان کی نجروں کے سامنے پڑی اور انہوں نے کیریوسٹی جاگی کہ چلو لائے اس کو پڑھ کے دیکھتا جب انہوں نے پڑھا تو نیپولیان ہیل کی کتاب میں جو کوٹ نیپولیان ہیل نے لکھاتا وہ لکھاتا whatever a mind can conceive حاصل کی وہ ایک بہت سکسیسفل لائف انشورنس ایجنٹ بنے وہ پانچ ہزار اسکوائر فٹ کے ورجینیا میں اپنے بڑے مکان میں اپنی وائف سینڈی کے ساتھ رہا کرتے تھے سیسلے ڈرائیو کیا کرتے تھے اور ایک دن پہلے ہی انہوں نے اپنا یہ سیسنہ ون سیونٹی ٹو پلین کھری جا تھا وہ ایک بہت اچھی لائف لیڈ کر رہے تھے اور اس سال جب ان کا ایکسیڈینٹ ہوا اس سامنے وہ اپنے پندرہ ملین ڈالر کا جو سیل ریکارڈ تھا اس کو کریک کرنے جا رہے تھے پرند ہونی کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اس پلین درکٹنا میں مورس پوری طرح سے گھائل تھے اور ہاسپیٹل میں پڑے تھے اور پہ جندگی سے لڑ رہے تھے لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی انہوں نے کبھی اپنے جینے کی آشا کو نہیں چھوڑا اور انہوں نے بار بار اپنے سب کانشیس مینڈ کو ری فریم کیا کہ one day he will be healthy he will lead a normal life and definitely he will do it دوستو ان کی اس پوری کی پوری جو اسٹرگلتا ہے اس میں ان کی سسٹر پیٹ ورڈ ان کے ساتھ تھی میں سب ہی کو یہ میسید دینا چاہتا ہوں فیمیلی is very important فیمیلی does not mean only your wife or your kids فیمیلی means your friends your brothers your parents your sister anyone who can help you تو ہمیشہ ان کو اپنا سممان لکھے اپنے فرینڈ سے جوڑے رہے ہیں اپنے فیمیلی سے جوڑے رہے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے تھے وہ سمجھ نہیں سکتے تھے وہ بول نہیں سکتے تھے وہ سانس نہیں لے سکتے تھے پیٹ ورڈو جو ان کی سسٹر تھی ان کے لیے کارڈ بورڈ بنایا گیا اور اس میں انہوں نے اس کو چار پارڈ میں ڈیوائیڈ کے کرتے تھے ایک نئے میتھڈ ایک نئی ٹکنلوجی ایک نیا طریقہ نکالا گیا جس سے کہ وہ موریس سے کمینیکیٹ کر سکتے تھے اور موریس اپنی پرابلمز کے بارے میں اپنے پورے باڈی کے بارے میں کہ کہاں ان کو درد ہو رہا ہے کہاں وہ ایزی فیل کر رہے ہیں وہ جان پاتے اور دھیرے دھیرے انہوں نے ریکوبر کرنا شروع کر دیا ٹھائی مہینے بعد ان کا ریسپیریٹر ہٹایا گیا وہ خود سے سانس لے سکتے تھے لیکن ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا ان کی سپائنل کارڈ کرس ہو گئی تھی اب ان کو اپنے نیورولوجی پر کام کرنا تھا کیونکہ ان کو سگنلز نہیں ملتے تھے وہ چیزوں کو پرفارم نہیں کر پاتے تھے دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے ایک ایک ہول میں ڈالنے کا پریاس کیا اور وہ پوری کی پوری اپنے پیروں پر اس ہاؤسپیٹل سے نکل کے باہر نکلے تو دوستوں یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کارک کرنے کی در اچھا شکتی کو پال لیں اسے اپنے سب کونشیس مائنڈ میں فیڈ کر لیں تو دیفنیٹلی آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں you can become successful یہاں سے موریس کی ایک نئی دشات آئی ہوئی انہوں نے سیلز کا جوب چھوڑا وہ باہر نکلے انہوں نے لوگوں کو اپنی سٹوریز بتانا شروع کیا اور ان کے جو گروہ تھے جگ جیگلر جو اس سمیے کے سب سے بڑے موٹیویشنل سپیکر تھے ان کے ساتھ انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور he became a very successful موٹیویشنل اسکر across the world fortune 500 سے ادا کمپنیز میں وہ اپنے نیریشنز دیتے ہیں وہ اپنے چیزوں کو بتاتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ کیسے اگر آپ مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہو then you can rule the world you can be successful یہ سٹوری اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل transforming people's life کو subscribe کرنا نہ نہ بھولے میں آپ کے لئے ایسی ایک موٹیویشنل سٹوریز اور ایسی الگ الگ سٹوریز آپ کے سامنے لاتا رہوں گا thank you